رضی تو باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ العلی الاحد والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الروح والجسد وعلا آلہ و اصحابہ الى الابد اما بعد فآوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و من من خلقنا امہ یهدون بالحق وبه یعدلون صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابہ یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولای صلی و سلم دائیماً ابدا على حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی منزعن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتن محمد صادق الاکوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائیماً ابدا على حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم اللہ اللہ کی صداوں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے تعظیمِ نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے شوقِ توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے ہم آلِ نبی کے متوالے حسنین کے مشن کے وارث ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربہ کی شان بتائیں گے اصحابِ نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے ہم رضی اللہ کی فہاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے یہ سن لیں شور اندھیروں کے اب آگے دور سویروں کے ہم فکرِ رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تُو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکارِ مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آسف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے انشاء اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعما نوالوہو وعتمہ برہانوہو وعظمہ شانوہو و جلہ ذکروہو وعظہ اسموہو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سیدے سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعالی وآلہ 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 کہ دربارِ گوھر بار میں حدیت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب الزل جلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ماہِ ربیالاول شریف کے منور مقدس معطر لمحات میں ہمیں آستانہ عالیہ قادریہ قاسمیہ پر مشایخِ ڈوڈا شریف کے عرصِ مقدس کی تقریبات میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالو ہوں ان نفوسِ قدسیہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے ان کے فیوز و برکات سے اللہ تعالی ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے اور ربِ ذو الجلال اس مرکز کو مزید عروج عطا فرمائے الکاسم ٹرسٹ کی طرف سے مشایخِ ڈوڈا شریف رحم اللہ تعالی کا مشن اللہ کے فضل و کرم سے بطری کے آسن جاری ہے اور ہمیں جہت ہے جس میں مدارس کے ذریعے سے بھی کردار ادا کیا جا رہا ہے عوام کے لیے تبلیغی تربیتی تذکیہ کے لحاظِ کورسز رمضان شریف میں اعتقاف کی صورت میں اور دیگر بہت سے پروگرام کی ذریعے یہ مشن آگے بڑھایا جا رہا ہے یقیناً مشایخ کی نظر سے اور ان کے فیض سے ہی یہ سب کچھ آگے کاروان بڑھتا جا رہا ہے میری دعا ہے ربِ ذو الجلال اس مرکز کو مزید ترقییں عطا فرمائے تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم رہنما علامہ محمد عبد الرشید عویسی صاحب ابھی آپ حضرات سے مہوے گفتگو تھے سٹیج پر کثیر تعداد میں علماء کرام رونک افروز ہیں اس وقت میں ہم سب کا جو ایک رابطہ ہے آپس میں جس بیس پہ میں بھی آیا ہوں آپ بھی آئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں کامیابی ملے گی جس بیس پر ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں روزِ حج زکاة وہ بیس ہم سب کی مسلکِ اہلِ سنت و جماعت ہے یہ اس مرکز کا بھی ترہ امتیاز ہے ہمارے مشایخ جو اپنے مزارات میں رونک افروز ہیں زندگی بھر یہی ازان دیتے رہے اور زندگی بھر انہوں نے یہی سبق پڑھایا اہلِ سنت یہ مقدس نام رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حق پرستوں کو عطا کیا گیا ہمارے دو تعارف ہیں جب یہود و نصارہ کے مقابلے میں بات ہو رہی ہو ہندو سکھوں کے مقابلے میں بات ہو رہی ہو اس وقت ہماری پہچان مسلم ہے اور جب اسلام کی چھتری کے نیچے جو مختلف طبقات موجود ہیں ان کے مقابلے میں ہماری پہچان اہلِ سنت و جماعت ہے نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرتِ سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے یہ حدیث روایت کی ہے کربلا کے میدان کے اندر القامل کی تیسری جلد میں ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے خود اپنے نانا جی سے یہ سنا مجھے اور میرے بھائی جان امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو سرکار نے فرمایا اَنتُمَا سَيِّدَا شَبَابِ اَحْلِ الْجَنَّةِ وَقُرَّتُ عَيْنِ اَحْلِ السُنَّةِ کہ حسن حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں اہلِ سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو ایک طرف تو اس حدیث شریف سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ جو ہمارا نام اہلِ سنت ہے یہ کوئی ایک دو سدی پہلے نہیں رکھا گیا اگر یہ ہمارا نام حضرتِ خاجہ محمد شفی صاحب قادری رحمہ اللہ تعالیٰ رکھتے تو پھر بھی ہمیں اس پہ فخر ہوتا ہو اگر داتا صاحب رکھتے تو پھر بھی ہم فخر سے بیان کرتے لیکن یہ نام تو نبیوں کے سلطان حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا سب سے پہلے آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے قُرَّتُ عَيْنِ اَحْلِ السُنَّةِ کہ حسن حسین تم اہلِ سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو یہ ہمارا جو نام ہے اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں قرآنِ مجید برحانِ رشید میں ربِ ذُلْ جلال نے اہلِ حق کا نام اہلِ عدل رکھا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اگرچہ وہ کچھ عربوں کھربوں افراد ہیں لیکن مجموع جو رب نے پیدا کیے ہیں ان انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں سارے اللہ کے جو پیدا کردہ لوگ ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی اللہ کے پیدا کردہ لوگوں میں سے اللہ فرماتا ہے کچھ ایسے ہیں يَهْدُونَ بِالْحَقْ وَبِهِ يَعْدِلُونَ کہ وہ حق کی ہدایت کرتے ہیں اور اس میں وہ عدل کرتے ہیں عدالت یہ لفظ پورے دین کو شامل ہے عدل ہوتا ہے وضو الشیفی محلے ہی جو کسی کا سیٹیٹس ہو اس کے مطابق اس کے ساتھ رویہ یہ عدل ہے اور جو کسی کی شان یا حق ہے اس کے پرکس اس سے رویہ اختیار کریں تو یہ ظلم ہے تو اس کے ہزاروں درجات ہیں تو ایک ہے عقیدے کا عدل اور عقیدے کا ظلم دوسرا ہے عمل کا عدل اور عمل کا ظلم ہم عمومی طور پر جو عمل کا ظلم ہے اس کی مضمت کرتے رہتے ہیں عمل کا ظلم بھی بڑا مضموم ہے کہ کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا بلا وجہ یا معاذ اللہ کسی کو قتل کر دیا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے لیکن اس سے بڑا ظلم عقیدے کا ظلم ہے چونکہ حدیث شریف میں ہے بخاری شریف کی حدیث اس کے مطابق سو کا قاتل بھی بخشا گیا کتنا بڑا ظالم تھا عقیدے عمل کے لحاظ سے لیکن اگر عقیدے میں ظلم ہو مثلا اللہ کا حق ہے کسے وحدہ لا شریک مانا جائے اب ظلم کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانے اِنَّا شِرْكَ لَذُلْمٌ عَذِينَ تو سو کا قاتل تو بخشا گیا لیکن جس نے شرک کیا وہ کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا اگر اسی پر وہ مر گیا عمل کا ظلم بہت بڑا ہے لیکن اگر کسی نے توہینِ رسالت کی تو یہ ظلم ہزاروں قتلوں سے بھی بڑا جرم ہے اور بڑا ظلم ہے ایسے ہی عدل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ انہم کے بارے میں وہ اعتقاد رکھا جائے جو ہمیں ہمارے دین نے عطا کیا ہے ظلم یہ ہے کہ معاذ اللہ کوئی ان کے بارے میں اپنے سینے میں بغض رکھے عدل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہم کے بارے میں جو شریعت ہمیں کہتی ہے ہم ویسے ہی عقیدت رکھے اور عقیدے کا ظلم یہ ہوگا کہ معاذ اللہ ان میں سے کسی کے ساتھ کسی کے دل میں کوئی بغض ہو تو اس بنیاد پر اصحابِ عدل اہلِ سنت واجمات ہیں چونکہ ان کے عقیدے میں کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں عمل کا جو ظلم ہے اس سے بھی بجنے کا حکم ہے اور بڑا ضروری ہے لیکن وہ بعد والا سبق ہے جو بندہ عقیدے میں ظلم کا ارتکاب کرتا ہے اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی اس کے روزے قبول نہیں ہوتے اس کی تحجد قبول نہیں ہوتی تو اس بنیاد پر مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو اور زندگی کا کوئی ایک گھنٹہ بھی ضائع نہ ہو تو وہ پھر زندگی مسئلہ کے اہل سنت پہ گزارے ضائع تو ایک دن ہو جائے تو اس بڑا افسوس ہوتا ہے اور اگر خدا نخواستہ کسی کی پوری زندگی ضائع ہو جائے تو کتنا افسوس ہو زندگی کیسے ضائع ہو جاتی ہے مستدرک لیلحاکم کی ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں لو ان رجل صفن بین الرکن والمقام وصلہ وصام سملاقی اللہ وہو مبغض لہل بیت محمد صلی اللہ وآلہ داخل النار ایک شخص کا عمل اتنا عظیم اتنا بڑا اور اس قدر کسرت سے وہ عجم میں نہیں تھا عرب پہنچا عرب سے پھر حرم حرم سے پھر مسجد حرام مسجد حرام میں کعبے کے دروازے کے سامنے اس نے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اپنا مسلح بچھا لیا اب کتنی برکت کی جگہ پہ پہنچا کہ جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے گناہ دھل جاتے ہیں انسان جنتی بنتا ہے اس کا کوئی دو چار دن کا ویزا نہیں تھا اس نے پوری زندگی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کعبے کے سامنے گزار دی اور پھر سرکار فرماتے ہیں کلمہ کو تھا سل اللہ و سام وہاں سویا بھی نہیں رہا رات کو قیام کرتا تھا دن کو روزہ بھی رکھتا تھا فرض کے علاوہ نفلی روزے بھی ساری زندگی نہ تجارت کی نہ گھر گیا خانہ کعبہ کے سامنے اس نے زندگی گزار دی اور وہ بھی عبادت میں حالانکہ وہاں ویسے بھی بیٹھنا سواب ہے اور کعبے کو دیکھنے سے بھی گناہ جڑ جاتے ہیں ساری زندگی اس نے وہاں گزاری جب موت کا وقت آیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داخل النار وہ شخص جہنم میں جا پہنچا اب یہ حدیث صریف کسی مفتی کا فتوہ نہیں سرکار کا فیصلہ ہے اور رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دی وہ کلمہ گو بھی ہے اسے جہنم سے بچانے کلمہ کیوں نہیں پہنچا اسے جہنم سے بچانے کے لیے کعبہ کیوں نہیں پہنچا اس کو جہنم سے بچانے کے لیے نماز کیوں نہیں آئی اس کو جہنم سے بچانے کے لیے روزے نے کردار کیوں نہیں ادا کیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے عقیدے کے اندر ایک خرابی آگئی کہ اس کا عقیدہ اہل سنت نہ نماز نہیں کیونکہ نماز تب قبول ہو پہلے ایمان تو صحیح ہو اتنا ریکارڈ تقوی جس کا ہے کعبے کے دروازے کے سامنے ساری زندگی گزار دی ہے مرا ہے تو جہنم جا رہا ہے سبب کیا بنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ مبغد لے اہلِ بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نمازی تو تھا مگر اس کے دل میں اہلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بغز تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کے دل میں بغز تھا تو یہ جو اصحابِ عدل کی لسٹ ہے اس سے وہ خارج ہو گیا اس کا عقیدہ اہلِ سنت قرار نہ پایا کیونکہ اہلِ سنت ہونے کے لئے ضروری تھا کہ وہ اللہ کے معاملے میں بھی ظلم نہ کرے رسالت کے لحاظ سے بھی ظلم نہ کرے وہ اہلِ بیت اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بھی عدل کرے ظلم نہ کرے اور اس نے ظلم کا جرم کیا کہ اس کے دل میں بغز تھا ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا تو سرکار فرماتے ہیں اس غلطی کی بنیاد پر سب کچھ رائعہ چلا گیا سب کچھ لٹ گیا وہ مرات و سیدھا جہنم میں پہنچا اور یہ جہنم میں جانا ہمیشہ کے لئے اس کا تھا کہ وہ دل میں بغز آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والا تھا اس سے پتا چلا آج لیں ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا تو مسئلہ اہل سنت کے لحاظ سے انسان کو روزانہ اپنی تفریش کرنی چاہیے کہ کہیں وہ آگے پیچھے تو نہیں جا رہا ورنہ مازلہ پوری زندگی زیادہ ہو جائے ایک دن یا ایک مہینہ نہیں تو اب یہ عدالت جب اس نے چھوڑی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ ان کے معاملہ میں تو کوئی چیز بھی اسے فیدہ نہیں دے سکی اور دوسری طرف اسی مسئلہ کے اہل سنت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ارشاد بھی عطا فرمایا وہ بھی مستدرک لیلحاک میں حدیث شریف ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختار لی واختار لی اصحاب اللہ نے ازل سے ہی اپنے حبیب کی سیٹ پہ مجھے چنا ازل سے اس نے مجھے اپنا حبیب بنائے اور پھر رب نے میرے لیے خود ہی میرے اصحاب چنے یعنی یہ احتمام ہے حبیب کے لیے کہ رب زل جلال نے خود میرے لیے میرے یار چنے اب اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کا انتخاب خود فرماتے تو ہمارے عقیدے کے مطابق تو کل کا بھی پتا تھا پرسوں کا بھی پتا تھا قیامت تک کا پتا تھا اور اگر کسی کے دل میں کھوٹ ہوتی تو سرکار منتخب نہ فرماتے اور یہاں تو منتخب ہی رب زل جلال نے کیا ہے اگر سرکار منتخب کرتے اپنے اصحاب کو تو اگر کوئی ان میں سے کسی کو ڈی گریٹ کرتا تو اعتراض تو سرکار کے انتخاب پہ ہونا تھا کہ آپ نے ناہل کو اپنے لئے چن لیا تو وہ شخص کیسے امتی ہونے کا دعویدار ہو سکتا ہے اور یہاں تو سرکار فرماتے ہیں میں نے انتخاب نہیں کیا میرے رب نے انتخاب کیا ہے اب جیسے پہلی حدیث تم نے سنی اس حدیث کے لحاظ سے بھی اب جو شخص ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کے بارے میں میلہ خیال رکھتا ہے گندی سوچ رکھتا ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ معمولی بات ہے اہل بیت اطہار علیہ مردوان کے لحاظ جس طرح میلی سوچ انسان کو پرباد کر دیتی ہے صحابہ کا معاملہ بھی معمولی نہیں ہے کیونکہ ان کا انتخاب رب ذل جلال نے کیا ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ فلان صحابی نے فلان موقع پر اس طرح کیا اس طرح کیا کوئی اس طرح کے معاملات اور تنقید ان پر کر رہا ہے کہ رب کو پتہ کوئی نہیں تھا کہ ان لوگوں نے بعد میں کیا کرنا ہے اور اللہ نے بے خبری میں بازلہ چل لی تو رب کو جو جہالت کا تانہ دے رہا ہو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے تو اس بنیاد پر ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما فَمَن سَبَّهُم فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَ وَالْنَّاسِ اجْمَائِينَ کہ صحابہ کے معاملے میں اگر کسی نے ان پر تنقید کی سرکار فرماتے اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور سارے انسانوں کی لانت فرما لَا يُقْبَلُ سب کچھ کیا لیکن عقیدے کے اندر صحابہ کے کسی ایک فرد کے بارے میں کھوٹ تھی تو سرکار فرماتے ہیں جب قیامت کے دن میدان معاشر میں جہاں لوگوں کی نمازوں کے ثواب کے ڈھیر اور عبادات کے ڈھیر ہوں گے یہ جائے گا کہ جہاں میرا نام لکھا ہے میں دیکھوں میری نمازوں کا ثواب میرے روزے میرا حج میری زکاة صدقات جو دنیا بھر میں میں نے سماجی خدمت کی کہ میرا ثواب کچھنا ہے جب پہنچے گا تو وہاں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی ڈھونڈے گا نمازیں کہاں روزے کہاں سرکار فرماتے ہیں اسے جواب ملے گا لا یقبل کہ جو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ سلم میں سے کسی کے بارے میں مندی سوچ رکھتا ہے اس کو نمازوں کا ثواب نہیں ملتا اس کے نہ فرض قبول ہوتے ہیں نہ نفل قبول ہوتے ہیں تو پھر ساری زندگی ایک بغض کی بنیاد پر برباد ہو گئی تو جو انسان کی پوری زندگی کو کامیاب بنائے وہ مسلک مسلک اہل سنت و جماعت ہے کہ جس میں ہمیں یہ بتایا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 اگر تم نے میری شفاق کا جام پینا ہے اور میرے غلاموں کی لائن میں کھڑے ہونا ہے تو پھر ساری عبادتیں ہوگے اور میرے اصحاب کا بھی عدب کرنے والے ہوگے اور اس کا مختصر نام علوہیت رسالت اور یہ ایک ہی لفظ میں ہے وہ ہے اہل سنت کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقر این اہل سنت کہ تم اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو یہ مقدس نام ہم نے نہیں گھڑا یہ سرکار کا دیا ہوا توفہ ہے اس واسطے ہمارے بزرگ اس نام پر قائم رہے اور اس حد تک اس نام کی برکت ہے امام احمد بن حنبل کا یہ قول طبقات حنابلہ میں موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ اقیدے کا اہل سنت ہونا اس کی اتنی برکت ہے عمل کا معاملہ بہت اہم ہے لیکن وہاں بخشش ہو جاتی ہے اور جو اقیدے کے پیپر میں فیل ہو جائے اس کا آگے کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں تو کہنے لگے قبر راجول من فسا اہل سنہ روض تم من ریاض الجنہ امام احمد بن حنبل جیسا امام تقوی او پریز گاری کا ایک بہت بڑا مینار ان کے لگتے جگر سنن سے پھر آگے طبقات حنابلہ اور دیگر کتاب امون کا یہ فتوہ موجود ہے کہنے لگے بندہ اگر اقیدے کا سننی ہو اور اس میں کوئی کھوٹ نہ ہو ڈاکومنٹس افعال سننہ اس کے مطابق اس کا اقیدے کا پیپر اگر پاس ہو عمل میں اگرچہ وہ فاسق و فاجر ہو تو امام احمد بن ہنبل کہنے لگے کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے نعرہ نعرہ تکبیر قبر راجول من فسا کی اہل سننہ رودہ تن مریاض الجنہ کہ سنیوں کا جو فاسق ہو اس کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے اور جو پھر صالح نیک ہو اور پھر جو اللہ کا ولی ہو وہ کس قدر اس کی قبر روزہ ہوگی اور دوسری طرف امام احمد بن حمد کا قبر راجول من زہاد اہل البدا حفر تم من حفر النار کا اگر بندہ عقیدے کا سننی نہ ہو غیر سننی ہو اور عمل میں کتنا ہی عابد زہد کیوں نہ ہو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہوتی ہے یہ اہل سنت عقیدے کا فیض اور اس کی پرکات ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی عمل میں سست ہو وہ مرچیہ فرقہ ہے جو کہتے ہیں کلمہ پڑھ لینا کافی ہے اور اس کے بعد نماز روزی کی ضرورت نہیں ہم اہل سنت و جماعت کے نزدی عمل بہت اہم ہے لیکن پہلا پیپر عقیدے کا ہے یہ پاس کرنے کے لیے اہل سنت ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد پھر نماز کا حساب ہے روزی کا ہے حج کا ہے زکاة کا ہے یاد رکھیں یہ جو مین عقائد ہے ان میں جو فیل ہو جائے تو اس کی کوئی بخشش نہیں اس کی کوئی سفارش نہیں اور عمل میں سفارش ہے رب چاہے تو ویسے ہی بخش دے چاہے تو کوئی سفارش کرے تو بخش دے چاہے تو سزا دے لیکن بالاخر ایمان کی وجہ سے بندہ جہنم سے نکل ہی جائے گا دائمی جہنمی کافروں مشرق ہوگا اس بنیاد پر اہل سنک عقیدے کی عظمت کو ہمارے اکافر نے یوں بیان کیا حضرت مجدد الفیسان مکتوبہ شریف میں حضرت خاجہ عبید اللہ احرار جنہیں مجدد الفیسان جیسے اپنا امام کہے وہ مجدد الفیسان جو خود ہزاروں ولیوں کے سانہ رہے خاجہ عبید اللہ احرار کہتے ہیں اگر جمعی احوال مواجید رہ برماجم کنن وحقیقت مارا با عقید اہل سنک متحل نا سازن جو خرابی اجنمی دانم یہ فارسی میں کلام ہے کہ حضرت خاجہ عبید اللہ احرار فرمایا کرتے تھے اگر لوگ میرے فضائل بیان کرتے ہوئے طریقت کی ساری منزلیں پاس کر جانے کا سلٹیفیکیٹ بھی مجھے دیں میری کرامتیں بیان کریں مجھے غوث کہیں مجھے کتب کہیں لیکن مجھے سننی نہ کہیں جز خرابی ہیچ نمی دانم میں سمجھوں گا کہ سوائے خرابی کے کچھ نہیں ہوا کہ انہوں نے میری کرامتیں تو بیان کر دیں لیکن میرا تعرف تو سننی ہونے میں ہے جز خرابی ہیچ نمی دانم چونکہ میرے تعرف میں سننی ہونا نے بیان کیا گیا میں سمجھوں گا کہ تعرف کروانے والے نے میرا کوئی تعرف نہیں کروایا یہ جو کچھ وہ بولتا رہا احوان و مواجیت کے لحاظ سے یہ سب خرابی ہے اور کہتے ہیں اگر جمی خرابی ہارا برما جمع کنن و حقیقت مارا باقید اہل سنت متحل سازن باقی ندارم اگر میرا تعرف طرح منصوب کرے حالانکہ مجھ میں نہیں وہ کہے یہ نماز بھی نہیں پڑھتے یہ روزہ بھی نہیں رکھتے وہ چوری اور داکے کی نسبت بھی میری طرف کر رہا ہو لیکن آخر میں کہہ دے عبید اللہ آرار سننی پکا ہے تو کہتے ہیں باقی ندارم میں سمجھوں گا کہ میرے تعرف کہا قدا ہو گیا ہے اتنا بڑا ہے اہل سنت با جماعت کا ٹائٹن اور اس کی برکات اب اس پر ہمیں دیکھنا ہے کہ سننی ہونے کے ڈاکومیٹس کیا ہے بندہ سننی ہوتا ہے تو اس کی شرطیں کیا ہے اس سلسلہ میں صرف ایک بات کی طرف آج کی اس گفتگو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں سننی ہو اس کی ایک تعریف ہے محب اہل بیت ہو نا یعنی یہ دونوں لفظ آپس میں مترادف ہیں کہ جو بندہ آپ نے تعریف کرواتے وقت بول دے کہ میں سننی ہوں تو مانا کیا ہوگا کہ میں محب اہل بیت ہوں اور اگر بیت ہوں تو مطلب ہوگا کہ میں سننی ہوں یہ جو معنی ہے آل سنت کا ایک یہ معنی حدیث سے لے کر چودہ سدیوں کے اندر اس کے ڈاکومنٹس موجود ہیں حدیث تو میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا کہ انتما سیدہ سنا کہ حسن تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی تھنڈک ہو تو اہل سنت سے ہٹ کر کسی کو محب اہل بیت قرار دینا اہل سنت سے ہٹ کر کسی کو محبت اہل بیت سے متصف سمجھ یہ حدیث کی مخالفت ہے دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے مگر ہم نے تو دیکھنا ہے کہ سرکار کا فیصلہ کیا ہے دعویٰ تو ہر کوئی کر سکتا ہے کہ میں محب اہل بیت ہوں آگے اس کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں اس ٹائٹل کے تحت اپنی دکانداری چمکانے کے لئے لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ جن کی محبت کی امام حسین نے پڑی جن سے بڑا کوئی محدث نہیں ہو سکتا اور کوئی گوانی ہو سکتا اور فیصلہ ہے نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر اہل سنت کی تعریف سمجھ نہیں ہے تو اس کی تشریح یوں کی جا سکتی ہے کہ سنی وہ ہے اگر اس کا سینہ چیرا جائے تو آدھے پہ حسن لکھا ہو آدھے پہ حسین لکھا ہو رضی اللہ تعالی تو یہ حدیث شریف میں فیصلہ ہوا کہ روافظ جتنا بھی دعویٰ کر لیں انہیں کبھی بھی اس محبت کا سپیشلسٹ کہنا تو دور کی بات ہے اس محبت کی الف بھی ماننا ان کے لیے سرکار کے فرمان کی خلاف برزی ہے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری محبت اہل سنت کے سینوں میں ہے جو القامل کی تیسری جل سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں آج ہم ایک بھیڑ چار دیکھتے ہیں روافز جو انکورفیام میں شیعہ کہا جاتا ہے انہوں نے مختلف افثانیں گھڑ رکھے ہیں جب ان میں نفس محبت اہل بیت ہی نہیں ایک قصد بھی تو آگے ان کا کوئی طریقہ محبت اہل بیت میں مییار کیسے ہو سکتا ہے ان کا کوئی خطبہ اور ان کی کوئی رسم و رواد کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے آج انہیں آئیڈیل قرار دے کر کہ وہ محبت اہل بیت والے ہیں اور ہم اہل سنت بھی ان کو فالو کریں ایک پورا گروپ اہل سنت سے ان کی اس جالی محبت کو جسے سرکار کنڈیم کر چکے ہیں کہ یہ روافظ میں حبی اہل بیت نہیں ہے اس جھوٹی محبت کی طرف اہل سنت کو لے جا رہے ہیں ان کے گڑے ہوئے قصے گڑی ہوئی کہانیاں ان کے وہ جملے جس میں آل کی بھی توہین ہے اصحاب کی بھی توہین ہے اور جس میں واضح طور پر کفر کا ارتکاب کیا جاتا ہے کہ کبھی کسی کو انبیاء پر فضیلت دی جا رہی ہے کبھی کسی کو انبیاء پر فضیلت دی جا رہی ہے وہ تو ٹوبے ہیں کہ اکیتہ ان کا ویسے ہی کتنے کفریات پر مشتمل ہے جو پورے قرآن کو بدلہ ہوا مانتے ہیں لیکن یہ لوگ کتنے ظالم ہیں کہ جو روافض کو حب اہل بیت میں آئیڈیل قرار دے چکے ہیں اور پھر اپنی محرومی اور اپنے لحاظ سے یہ جو ان احساس کم تری ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہئے اگر وہ اپنی محافل میں خرافات لے آئے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہئے اگر وہ پرانو سنت سے بغاوت کی تقریریں کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی کرنا چاہئے اور اس کا نام محبت اہل بیت رکھ دینا چاہئے یہ آج فتنہ ہے محبت اہل بیت اہل سنت دونا ہے سرکار کے حکم کے مطابق حضرت مجد الفیسانی رحمت اللہ نے یہاں بڑی پتے کی بات لکھی مکتوب آس میں آپ نے فرمایا کہ رفضی ہونا کیا ہے اور سنی ہونا کیا ہے رفضی ہونا یعنی اہل تشیعہ ہونا کیا ہے کہتے ہیں محبت اہل بیت رفض نیس تبری از خولفاء سلاس رفض آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کا محب ہونا یہ رفضی ہونا نہیں ہے جس طرح کے لوگوں نے مشہور کر دیا مجدد الفیسانی مکتوبات شریف میں اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں ہمارے اجتماع میں جگر گوشہ غزال زمان حضرت پیر سید حامد سید شاہ صاحب قازمی حافظ اللہ تعالی رون و کفروز ہو چکے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کا خطاب شروع ہو جائے گا میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں توجہ کرنا اس پر کتنی بڑی دھاندلی ہو رہی مجھد مجھد محبت محبت اہل بیت یہ شیعہ ہونا نہیں شیعہ ہونا کیا ہے تبریہ خلفاء سلاسہ تینوں خلفاء حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق آسم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہم ان سے بغض رکھنا یہ ہے شیعہ ہونا اور یہاں اس حقیقت کو آپ نے اس انداز میں بیان کیا وہی حقیقت المستند میں حضرت رحمت اللہ نے بیان کی اور وہی چودہ صدیوں میں بتایا گیا مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ صحابہ کو گالیاں اہل بیت کے پیار کی وجہ سے دیتے آپ نے کہا کہ فرض کر لیا جائے اگر ان کے کہنے پر محض اللہ کہ یہ خلفاء سلاسہ دشمن تھے اہل بیت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ فرمانے لگے ان سے تو کہیں بڑے دشمن ابو جال اتبا شہبہ تھے کہیں بڑے دشمن تو پھر یہ اپنی مجلسوں دیتے کبھی ان کے ذاکر ابو جال کو گالی نہیں دیتے ابو لاب کو گالی نہیں دیتے ان با شہبہ کو گالی نہیں دیتے دیتے ہیں تو ابو بکر و عمر کو دیتے ہیں تو پتہ چلا اگر آل کے پیار کی وجہ سے ہوتا مسئلہ تو پھر تو سب سے پہلے وہ جو تھے دشمن نسل میں ان کے بارے میں بولتے لیکن انہیں تو کچھ نہیں کہتے اور یہاں بولتے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ بباری ان کی اصحاب سلاسہ کا بغض ہے اور اہل بیعت کی محبت وجہ نہیں ہے اور وہی جو حقیقت ہماری آقا صلی اللہ علیہ نے حدیث میں واضح کر دی فمن احب فبی احب فمن ابغ دا ہم فبی بغضی ابغ دا ہم اور قررات این اہل سننہ کہ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ سننی ہونے کا معنی محب اہل بیعت ہونا ہے اور شیعہ ہونا کا معنی اصحاب سلاسہ کا منار اور منار کو قوان قرار دیا جا رہا ہے اور اس میں ایک چیز ویسے تو یہ مضمون بڑا طویل ہے صرف ایک حدیث بیان کر کہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں آج جس وقت کسی کی اصلاح کے طور پر یہ کہا جائے کہ یہ جو تم کہہ رہے یہ محبت نہیں یہ کفر ہے کہ تم غیر نبی کو نبی پہ فضیلت دے رہے ہو یہ ایمان نہیں تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے ہم نے محبت کرنی ہے اہل بیعت سے ہم نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنی ہے اور یہ لوگ ملہ آگے دیوارے بنا رہے ہیں کہ حد بتاتے ہیں ہم نے کوئی حد تسلیم نہیں کرنی ہم اپنی مرضی کے مطابق جیسے ہم چاہیں گے مولا علی سے پیار کریں گے ہمیں کون روک سکتا ہے تو اس پر سننا چاہیے سرکار کے فرمان کو کہ یہ جملہ تو نبیوں کی محبت میں بھی نہیں بولا جا سکتا کہ ہم شریعت کی حد نہیں دیکھیں گے جیسا دل ہوگا ویسے مانیں گے تو یہ تو کرسچن اس فکر کو لے کے اٹھے اور نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور حب عیسیٰ کا نعرہ تھا کہ ہم نے پیار کرنا ہے اپنے نبی سے ہمیں کون روک سکتا تو اسی نعرے نے ان کو جہنم تک پہنچا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خود مولا علی رضی اللہ تعالی اس بات کو روایت کرتے ہیں سینکڑوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے فرمایا اے علی تجھ میں ایک وسط حضرت عیسی علیہ السلام والا ہے ایک شان ایک جلک اللہ کے نبی حضرت عیسی علیہ السلام والی ہے کیسے فرمایا ان کے بارے میں دو دھڑے جہنم میں گئے تیسرا بچا اور تمہارے بارے میں بھی دو ٹولے جہنم میں جائیں گے تیسرا بچے گا کیسے فرمایا حبت نسارہ نسارہ نے حضرت عیسی علیہ السلام سے پیار کا دعویٰ کیا ان کا نعرہ پیار کا تھا حب عیسی انہیں بتایا جا رہا تھا کہ عیسی علیہ السلام کی شان بڑی ہے مگر یہ اللہ نہیں ہے یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں وہ کہتے تھے یہ کیوں ہمیں روکتے ہیں پیار سے نبی کا پیار ہے پیار اچھی چیز ہے جتنا بھی ہو اس کو روکتے کیوں ہو تو سرکار فرماتے ہیں ان کی یہی پالیسی انہیں جہنم لے گئی پیار کے دعوے میں جھنمی بنے کرسچن کیوں حد نہیں مانی شریعت کی قیم کردہ اور کہ ہم پیار میں کوئی حد نہیں مان دوسری طرف اب غدت ال یہود حتی بہت امہ ہو یہود نے بگج کیا حضرت اس علیہ السلام سے اور معاذ اللہ جو سچی شان تھی وہ بھی ماننے سے انکار کر دیا اور یہاں تک پاک مریم رضی اللہ تعالی انہا پر معاذ اللہ گناہ کا الزام لگا دیا یہود فرمایا علی تمہارے بارے میں بھی دو ٹولے جہنم جائیں گے یہ تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے اور ختم نبوت کی جو دس ہزار حدیث ہیں ان میں سے ایک خطبہ ہے مستقبل کی خبر دیتے ہوئے جب سرکار بول رہے تو اس وقت مسئلہ نہیں تھا بعد میں فرما تمہارے بارے میں بھی علی دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے ایک پیار کے نارے میں اور دوسرے بغز کے جرم میں اور تیسری جماعت جنت پہنچے گی سرکار کے لہو سنو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر اتنا یقین آگیا آپ نے اگلے جملے خود بولے اللہ حالا کا فی یا اس نان کیامت تک لوگوں یاد رکھنا میرے بارے میں دو تھڑے ہلاک ہوں گے جہنمی بنیں گے ایک وہ جو میری محبت میں آگے شریعت کی حد نہیں مانیں گے کہیں کہ ہم نے علی سے پیار کرنا ہم نے علی یلی کرنا کون روک سکتا ہے فرما جس وقت وہ شریعت کی حد سے آگے بڑھیں گے تو یہ محبت محبت نہیں رہے گی یہ کفر بن جائے گا اور وہ اس وجہ سے جہنمی بنیں گے اور دوسری طرف سے جو رب نے مجھے سچی شان نے دی ہیں انہیں وہ بھی حضم نہیں ہوگی انہیں اس سے بھی مرود اٹھے گا انہیں میرے فضائل و کبالات کہ سننے کی سنانے کی توفیق نہیں ہوگی میرا نام لینے سے ان کے چہرے کے تیور بدل جائیں گے وہ بغز کی بنیاد کر جہنمی بن جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلا میرے والا جو پیپر ہے کہ جس میں دل میں بغز ایک فیصد کا کروڑمہ حصہ بھی نہ ہو اور پیار وہ ہو جو قرآن و سنت نے حکم دیا ہے تو وہ جنت میں جائے گا تو میں اس عظیم آستانے پر پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ حدیث پیش کر کے تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلق پر جو سواق چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خواق ان کے جواب تحریر کر چکی تھی کتنا غیب ہے اور یہ خارجی کس مو سے حدیث پڑے رافضی کس مو سے حدیث پڑے رافضی کو حضم نہیں جو حدیث میں فیصلہ ہے اور خارجی کو بھی حضم نہیں اور پھر اس کا عقیدہ ہے کہ نبی کو تو کل کی بھی خبر نہیں اور یہ تو پندروی سبدی کے سینوں کی خبر دی جا رہی ہے آج فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ ان کے لیے اس آستان نور سے حدیث کی شکل میں میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ زندگی پوری پرباد ہو جائے گی اگر اہل سنت والا مسلک نہ ہوا ایک گھنٹہ بھی بہت قیمتی ہوتا ہے تو پوری زندگی کے لحاظ سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا اب جن جن کے پاس حب اہل بیعت کئی الف بے بھی نہیں انہیں سپیشلسٹ قرار دینے والا ٹولہ کتنا پھول پہ ہے غلطی پہ ہے اور وہ اہل سنت کو اغوا کر روافض کے کیمپ میں داخل کرنے والا ٹولہ ہے اور یہ حدیث اہل سنت و جماعت کی حدود کو واضح کر رہی ہے اور اس بنیاد پر میں کہتا ہوں بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا بڑا ہے کجسیوں نے بھی کسیدہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا وہ جو عقیدہ کا پیپر ہے اس کے لحاظ مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لکب واضح اتائے مصطفیٰ ہے آپ اتانہ اہل سنت کا اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی کوئی تجھ کو نہ بھٹکا ہے بیگانہ اہل سنت کا اس بنیاد پر آج کشمیری مسلمانوں کے حق میں تجھ سے دعا کی اپیل کرتے ہوئے اللہ ان کی آزمائش کو ختم کرے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہو اور الیاس عمر نامی ملت اسلامی کا ہیرو جس نے ناروے میں قرآن چلانے والے شیطانوں پر ٹوٹ کے حملہ جو کیا اس کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اس نے عاشق قرآن ہونے کا حق ادا کر دیا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوائی الحمدللہ رب العالم